دوستو کیا اس ونٹر آپ کی بھی اسکن پہ بہت زیادہ ڈرینس آ گئی ہے اور آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوم ریمیڈیز کافی ہی اچھی ہونے والی ہے ہم گھر کے ہی کچھ ٹپس کو فولو کر کے اپنے چہرے پہ نیچرلی گلو لاسکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو اپنے چہرے پہ ڈرائی ہونے سے پہلے ہی اپنے چہرے پہ موشیرائزر لگانا ہوگا روج نہانے کے بعد آپ اپنے چہرے پہ موشیرائزر لگائی ہے یہ کافی ہی اچھا ہوتا ہے آپ کوئی سا بھی موشیرائزر اپنے چہرے پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بہار کی کریم لگانا پسند نہیں ہے تو اس کو آپ افوائٹ کر کے اپنے چہرے پہ ایلو ویڈا کا جیل اپلائے کریں یہ بھی بہت اچھا آپشن ہوتا ہے آپ کے چہرے کے ڈرائنس کو ٹھیک کرنے کے لئے سیکنڈ سٹیپ میں روج رات میں سونے سے پہلے آپ اپنے چہرے کی مساج کریں اگر ہم اپنے چہرے کی مساج کرتے ہیں تو اس سے ہمارے چہرے کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے کوکوناٹ آئل سے آپ اپنے چہرے کی مساج کر سکتے ہیں تھرڈ سٹیپ میں آپ اپنے چہرے کو سکرپ کریں سکرپ کرنے کے لئے آپ رائس پاورڈر لے سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا کچھا دودھ ایڈ کر کے چہرے کی سکرپ کریں ایلو ویڑا کا جہل بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے چہرے کے پیمپل کو ریموف کرنے کے لیے اگر آپ کے چہرے پر پیمپل ہے تو آپ ایلو ویڑا کو اپنے چہرے پر لگائیں اس سے آپ کے چہرے کے داگ دھبے ٹھیک ہونے لگیں گے یہ بہت اچھا ہے چہرے کے داگ دھبے کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا ہو سکے آپ اپنے چہرے پر مساج کرتے رہیے اور سکرپ کریں ٹائم ٹائم سے اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اس سے ہی آپ کے چہرے پر گلو بنا رہتا ہے اور آپ کو باہر سے کوئی بھی پروڈیکٹ خرید کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نیچرل ہی طریقے سے ہم اپنے چہرے پر گلو بنائے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی بھی آئی برو پر بہت کم بال ہیں تو آپ اس ٹپس کو فولو کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آئی برو گھنی بن سکتی ہے روچ رات میں سونے سے پہلے اپنے آئی برو پر جہتون کا تیل لگائیں اس سے آپ کے بالوں کے گروتھ کافی اچھی ہونے لگتی ہے جہتون کے تیل سے ہماری آئی برو گھنی ہو سکتی ہے اور آپ بھی کافی ہی خوبصورت لگ سکتے ہیں کافی فیس پیک بھی بہت اچھا ہے اس کے لیے آپ ایک چمچ دودھ لیں اور اس میں ایک چھوٹکی کافی ملائیں دونوں کو پیسٹ بنا کے اپنی چہرے پر لگا لیں دس سے پندرہ منٹ لگا رہنے دی جب یہ اچھے سے سوک جائے تو چہرے کو دھولیں یہ بھی بہت اچھا ہے ونٹر کے ٹائم میں اپنے چہرے پر گلو لانے کے لئے